اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرے نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویڈیو بیڈیو این آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس فور الیون ویڈیو پروگرامنگ کے لیکچر نمبر ٹونٹی فائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ لیکچر نمبر ٹونٹی فائف میں ابھی سے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ جو پریویس لیکچرز ہماری ہیں میٹ ٹرم کے یا فینل ٹرم کے جو پہلے سے اپلوڈڈ ہے اس میں سے یہ لیکچرز مسنگ تھا اور شاید اس ٹائم میں نے سکپ کر دیا تھا یا پھر اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی اب بہت سے لوگ کیونکہ مجھے ورس اپ پہ بھی میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ والا لیکچرز آپ بتا دیں کہ کیسے کرنا ہے یا پھر اس کی کوئی ویڈیو ہے تو اس کا لنک شیئر کر دیں تو ابھی سے میں اس کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ویڈیو ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ویسے ہی سمجھاؤں جیسے میں نے ڈیٹیل سے پہلے والے لیکچرز ریکارڈ کیے تھے وہ والے لیکچرز میں نے تب ریکارڈ کیے تھے جب میں خود سٹوڈنٹ تھا اور اب کیونکہ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گیا ہے تو شاید وہ فلو نہ ہو لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت ہی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں لیکچر نمبر ٹوانٹی فائیو کیونکہ لیکچر نمبر ٹوانٹی فور جو ہے وہ ٹوانٹی تھری سے لنک تھا اس لئے ٹوانٹی تھری ہم نے نہیں کیا تھا شاید وہ میٹر میں بھی ہم نے نہیں کیا تھا اور ٹوانٹی فائیو اور اس کے بعد جو ہمارے لیکچرز رہتے ہیں وہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائیو وہ بھی میں کوشش کروں گا اگر ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ وہ بھی میں ریکارڈ کر کے ڈال دوں گا لیکچر نمبر ٹوانٹی فائیو یہاں سے بلکل ہی نیو انٹرفیس ہمارا شروع ہو رہا ہے جیسے ہم نے ٹوانٹی فور میں پڑھا تھا ایونٹس کے بارے میں اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا ایونٹس کا ٹیچ دیا ہوا ہے لیکن اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سا بھی میں اس کانس ایک اپلکشن میں goes to jsا Bundes Play یہاں پہ وہ ہمیں پریکٹیکلی ایک اپلکشن کو بنانا سکھائیں گے ٹک ہے جی ویسے ویو کے جو لیکچرز ہیں وہ تو بہتی اولڈ ہیں اس میں وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اس میں جب ہم ویس کوڈ کو کرسکے سا کر کریں انسٹالنگ کا بھی نیو نہیں ہمیں بتایا اور نیو نہیں ہمیں بتایا کہ اس کو ڈالی یوزد کیسے کرنا ہے میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ جب کوئی اپلیکیشن ہم کریئٹ کرتے ہیں تو کون کون سے اس میں ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ فائلز ہوتی ہیں ان فائلز کا کیا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ لیکچر اسی کے متعلق ہے ٹھیک ہے جی اب جب بھی کوئی ہم وی ایس کورڈ میں اپلیکیشن بناتے ہیں یا پھر جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں ویل سٹوڈیو کورڈ میں تو ہمارے ذہن میں تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز ہے کہ ہم کس کام کے لئے یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں زہر سی بات ہے جب ہمیں کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے اس ٹاسک کو ہم نے امپلیفائی کرنے کے لئے یا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے وہ سر انجام دینے کے لئے ٹاسک ہم نے ویل سٹوڈیو کو اپن کرنا ہوتا ہے اگر وہ اسی میں ٹاسک ہو سکتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تین قسم کے اس میں اپلیکیشن بنا سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس سٹینڈرڈ وینڈوز ایپ سٹینڈرڈ وینڈوز ایپ میں ہمارے پاس جیسے ایم ایس ورڈ ہو گیا یا پھر اس کے بعد ایکسل ہو گیا یا پھر پاور پوائنٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ وینڈوز ایپ ہیں ٹھیک ہے جی یا تو ہم ان کو امپلیمنٹ یا ڈپلائے کرنے کے لئے ان کو بنانے کے لئے ہم وی ایس کوڈ کو اپن کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہوتے ہی ہم یا پھر اس کی ویب ڈیزائنگ کے لئے یا ویب ڈیویو لیپمنٹ کے لئے یعنی کوئی 1930 вы verses selling بنانے کے لئے یا پھر بشتر میرے پاس سٹینڈرڈ ویب سائٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اور ایک ہوتی ہے فول ڈرسٹ ویب سائٹ یہ دو طرح ہمارے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے پارشل ٹرسٹ وہ ویب سائٹ ہوتی ہے جو ہمارا ڈیٹا زیادہ ایکسس نہیں کر رہی ہوتی ٹھیک ہے جی جب ہم کوئی سی ویب سائٹ پہ ویزٹ کرتی ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں جو بھی کام ہمیں وہاں پہ کرنا ہوتا ہے جیسے موویز کی ویب سائٹ ہوگی وہ پارشل ٹرسٹ ویب سائٹ ہوتی ہیں اس میں ہمیں اپنا ڈیٹا پروائیڈ کرنا نہیں ہوتا یعنی ہم جا کے پہلے سائن اپ نہیں کرتے لاؤگن نہیں کرتے ہم ڈریک جا کے کوئی بھی مووی ہمیں پسند آتی ہے ہم اس کو ڈاؤنوڈ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے جی دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس فل ٹرسٹ ویب سائٹ جس طرح ہمارے ویو ایل ایم ایس ہے تو یہ ہمارے پاس فل ٹرسٹ ویب سائٹ ہے کیوں کیونکہ اس میں ہمارا ڈیٹا پروائیڈ ہے اس میں ہمارے ایک ویو کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے جس میں ہماری پروفائل ہے اس پروفائل میں ہمارا بیک گراؤن ڈیٹا بھی ہے سمجھ لیں اور وہاں پہ ہمارا ایڈریس بھی ہے وہاں پہ ہمارا پریزنٹ کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی اور پاسٹ کا بھی ہمارا وہاں پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ہمارے فل ٹرسٹ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جی یا اس کے علاوہ جب ہم کسی بھی ویب سائٹ پہ سائن اپ کرتے ہیں یہ آپ فیس بک کا دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر کا دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فل ٹرسٹ ویب سائٹس ہیں ان کو بنانے کے لئے ہم یہ اس کوڈ کو یوز کرتے ہیں یا پھر لوز ایگز ایمل لوز ایگز ایمل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لوز ایگز ایمل وہ ہوتا ہے کہ جس ہم جب کوئی بھی اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں ویپ اپلیکیشن کو تو اس میں ہم جسٹ اس کا فرنٹ اینڈ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں بیک اینڈ پہ ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے یہ ڈیمو ویب سائٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے we will discuss photo gallery example with the book یہ photo gallery example ان کی election number 17 سے چلیا آ رہی ہے تو یہاں سے ہمارا تھوڑا سا practical کام شروع ہوتا ہے تو practical کام کے لئے میں آپ کو practically دکھاتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو second assignment آئی تھی وہ آپ نے میرے چینل پہ بھی دیکھی ہوگی اور بہت سے لوگوں کے چینل پہ بھی دیکھی ہوگی ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ کسی بچے کی ایک پڑی ہوگی میرے پاس assignment ہم جب بھی کوئی WPF میں کوئی بھی project open کرتے ہیں تو ہمارے پاس چار طرح کی یا پانچ طرح کے windows ہمارے پاس آتی ہیں یا پھر آپ file سمجھ لیں آتی ہیں اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے main window ہوگی ٹھیک ہے dot xml اس کے ساتھ اس کی code behind file ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے main window dot xml dot c s ٹھیک ہے جی یعنی c s جو file ہوتی ہے اس میں c sharp کا code available ہوتا ہے پھر ہوتا ہے ہمارے پاس app dot xml اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے app dot xml dot c s ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم کوئی بھی project create کرتے ہیں تو سب سے پہلی window ہماری یہ ہوتی ہے main window dot xml کی اور دوسری ہمارے جو window ہوتی ہے main window dot xml dot c s ٹھیک ہے جی main window dot xml میں اس میں ہم application کا interface چیار کرتی ہیں اس میں ہم application کی کیا کرتی ہیں جی اس میں آپ سمجھ لیں کہ designing کرتے ہیں application کی اور اس کا جو code behind file ہوتا ہے ہمارے پاس main window dot xml dot c s اس میں ہمارے جو application کا code ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے front end پہ interface بنایا ہے وہ کیسے run ہوگا ٹھیک ہے کہ ہم نے اگر اس کو بنایا ہے تو کس مقصد کیلئے بنایا ہے اب ہماری جو assignment تھی اس میں ہم نے کیا کرنا تھا جی اس میں ہم نے بی ایم آئی کانٹی کالکولیٹ کرنا تھا بی ایم آئی کالکولیٹ کس طرح سے ہم نے کرنا تھا وہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے اپنی ڈی بھی ڈالنی تھی کہ آپ نے ایک ڈی ایگز ایمل ڈی او ڈاٹ ایگز ایمل کی ایک فائل سمجھ لیں یا پھر اس میں آپ نے اپنی ڈی لکھنی تھی اس کو بھی آپ نے ایکسس کرنا تھا اب جب بھی کوئی ہم نیو ویب سائٹ بناتے ہیں یا پھر نیو اس میں اپلیکیشن بناتے ہیں تو یہ چار ہمارے پاس فائلز ہوتی ہیں ان چار میں سے ہم جو زیادہ تر موسٹلی کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مین وینڈو ڈاٹ ایگز ایمل پہ اور مین وینڈو ڈاٹ ایگز ایمل ڈاٹ سی ایس پہ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اب لیکچر نمبر ٹنٹی فائف میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جو فائلز ہوتی ہیں ہماری ایپ ڈاٹ ایگز ایمل اور ایپ ڈاٹ ایگز ایمل ڈاٹ سی ایس ان کا کیا کام ہوتا ہے اسی چیز کو دیکھنے کے لیے یہ لیکچر نمبر ٹنٹی فائف انہوں نے ایک پورے کا پورا لیکچر بنا دیا ہے اب یہ لیکچر کیونکہ یہاں پہ جو بھی کنٹینٹ ہمارا لکھا ہوا ہے جب ہم سلائیڈز بناتے ہیں تو اسی طرح کا کنٹینٹ وہاں پہ لکھتے ہیں ہر سلائیڈ میں دو یا تین ہمارے پاس پوائنٹس ہوتی ہیں تو دو یا تین پوائنٹس کو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن اس کا جو آپ پوری کی پوری اس کی ڈیٹیلز ایز ای پیرا گراف دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک بک ہے میں نے آپ کو ریکمنڈ بھی کی تھی میٹ ٹرم کے لیکچرز میں کہ آپ یہ بک اس کو انسٹال کر لیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ اپنے پاس اور اس میں سے ہی آپ کا جو سارے کا سارا ڈیٹا ہے سی شارپ کا یا سی ایس فور ایلیون کی جو ہمارے پاس ہینڈ اوٹس ہیں اس کو یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ریڈ کریں اس کے ساتھ تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا آپ اگر اس کو ریڈ کریں گے تو شاید جو میں سمجھا رہا ہوں یا پھر جو آپ کو بتا رہا ہوں تو اس سے بھی زیادہ اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں وہی یاد ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے پہنچ جائیں لیکن ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اب اب ڈوٹ اکس ایمل اور مین وینڈوز اینڈ کوڈ بھی ہنڈ فائلز اون نیو ڈیو پی ایف پروجیکٹ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی فائلز ہوتی ہیں یہ والی فائلز جو انہوں نے وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے آگے وہ کہتا ہے و پی ایف وینڈوز او ون ڈو ون ڈو سیم جیسے کروم ہو گیا ہمارے پاس تیسک بار بھی ہیویر اب یہ ہمارے پاس و پی ایف وینڈوز جو ہے یہ وینڈو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس وینڈو میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس وینڈو کا ٹائٹل دینا ہوتا ہے میں اگر اس کو رن کروا کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ کروم ہو گیا پھر ٹاسک بیہیویر ہو گیا اس میں ہم ٹائٹل لکھ سکتے ہیں اس میں ہم آئیکنز کو سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کا ٹائٹل ہمارے پاس یہاں ہے اور اس کا آئیکن ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ پی ڈی ایف کا آئیکن یہاں پہ سیٹ ہے تو اس کا بھی ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہم ڈیو پی ایف وینڈو کو کریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکسز ہوتا ہے یا پھر اس میں ہم ڈیفرن طرح کی پروپرٹیز لگا دیتے ہیں وینڈو سٹائلنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے جس میں ہماری لیفٹ ہوگی ٹاپ ہوگی یا پھر وینڈو سٹارٹ اپ لوکیشن اس اکال ٹو سینٹر سکرین ہم کر دیتے ہیں یعنی جب بھی ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس سینٹر میں آکے یہاں پہ جم جائے گی یعنی جو ہمارا ایریا ہوگا اس کے سینٹر میں یہ ہم اس کی پروپرٹیز کو لگا سکتے ہیں اور ان کی پروپرٹیز کو ہم کہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جب بھی ہم اس کی وینڈو کریٹ کرتے ہیں ایکز ایمل کی تو اس کے اندر پہ ہم لگا سکتے ہیں یہاں پہ ایکس کولن کلاس یہ ہمارا ریفرنس ہے یہ جو مین وینڈو ہے یہ اس کا سی شارپ کا کوڈ کونسا ہے یا پھر یہ کس پروجیکٹ سے لنکت ہے تو ہمارے پروجیکٹ کا نیم آئی ڈی ہے جو بھی جس بچے کی آئی ڈی ہے یہ آئی ڈی اور مین وینڈو یعنی یہ والی وینڈو اور اس کے کوڈ بہائنڈ فائل پھر ہم اس کا ٹائٹل سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم آئیکن کو بھی دیکھیں یا پھر آئیکن کا لگائیں تو ہم آئیکن کا بھی یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں اور ہائی ٹویٹ تھا اور اس کا فور گراؤنڈ کلر جیسے ابھی یہ گرین ہے تو اس طرح سے ہم اس کے کوئی بھی کلر بغیرہ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی سٹارٹ اپ لوکیشن کیا ہونی چاہیے اس کو سینٹر سکرین بھی ہم کر سکتے ہیں یا پھر سینٹر اوڈر بھی کر سکتے ہیں لیفٹ ان ٹاپ پرپرٹیز یعنی ہم وینڈو کو اگر لیفٹ میں ریپلائی کروانا چاہے یا پھر ٹاپ پرپرٹیز اگر کوئی وینڈو ہمارے ٹاپ میں آ جائے یا پھر ہم وینڈو سٹارٹ اپ لوکیشن اس کی سینٹر سکرین کر دیتے ہیں یا پھر سینٹر اوڈر کر دیتے ہیں اوڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اگر اسی وینڈو کے اون میں ٹھیک ہے وہ سکرین اگر کوئی سپلیٹ سکرین ہو گئی یا پھر کوئی بھی ہم نے چائل وینڈو اوپن کروا لی تو وہ کس جگہ پہ اوپن ہونے چاہیے اس سے آگے ہمارا کنسپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کی ڈائلاگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موڈل اور ایک ہوتا ہے موڈلیس ڈائلاگ ٹھیک ہے جی آپ اس کو موڈ اور موڈلیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو موڈل اور موڈلیس بھی کہہ سکتے ہیں اب ان دونوں کا فرق کیا ہے ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس وینڈو ہوتی ہے وہ وینڈو کس طرح سے ہوتی ہے کہ پیرنٹ کی مدد سے ایک چائل ہمارے پاس وینڈو جنریٹ ہوتی ہے اب جب ہم پیرنٹ وینڈو کو کینسل کر دیتے ہیں تو پھر چائل وینڈو ہماری آٹومیٹا کی کینسل ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے ہماری موڈلیس ڈیلاگ ٹھیک ہے جی موڈلاس ڈیلاگ کس طرح سے ہوتا ہے ہونے دیتے ہیں اور اس میں دو ترہ کی ونڈوز پہلے سے ہی ہیں اب یہاں پہ یہ ہماری کیا ہے جی یہ پیرنٹ ونڈو ہے اور یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک انفو کی ٹھیک ہے پلی سلیکٹ آ یونیٹ آف میورمیٹ یعنی ان دونوں جو ہمارے پاس تیکسٹ ان پورٹ سینٹ کو فیل کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس موڈل ونڈو کس طرح سے ہے موڈل ونڈو اس طرح سے ہے کہ چائلڈ کے ہوتے ہوئے ہم پیرنٹ ونڈو independent موڈل ونڈو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ایررکا یاپ آواز بھی آتا ہی ہوگی یہ ایرر کی آواز ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چائلڈ ونڈو کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے پیرنڈ ونڈو کے اوپر کام نہیں کرنا ٹھیک ہے آج تو یہ ہماری موڈل ونڈو دوسری کو ہماری موڈلیس ونڈو موڈلیس numéroMe یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ چائلڈ ونڈو اوپن ہو لیکن آپ پھر بھی پرنٹ کو ایکسس کر سکیں وہی ہماری مہل وڈیس وینڈو ہوتی ہے یہ ہماری مہل وڈیس 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 کی ضر revive ہی ہیں آ அ 불�lungsینtherے ہوگی یہ ہماری م�о ونڈوی ہوگی اب ایک Preparent کی مدد سے ہم شکرد کی تoni doos کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر ہم بہت سے ایونٹس بھی لگا سکتے ہیں ایکٹیویٹ ونڈویٹ ٹورپرپی ہے ہم ایکٹیویٹی لوگوں پر پرپرٹی پہلے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی بھی ایونٹ ابھی تک نہیں لگا ہوا ایونٹ ہمارا کب لگے گا جب یہاں پہ ہم یہ اب ہمارا ایونٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد بائی ڈی فالٹ ہمارے پاس جو ایونٹس ہوتی ہیں وہ فالز ہوتی ہیں ان کے پرپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ فالز ہوتی ہیں یہ ایم سی کیوز میں بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ بائی ڈی فالٹ شو ایکٹیویٹیڈ ہمارے کیا ہوتا ہے وہ فالز ہوتا ہے اس کو ہم نے ٹرو کرنا ہوتا ہے اور ٹرو کرنے پر ہم نے جو ابھی ایونٹ اس میں لگایا ہوتا ہے وہ ایونٹ ہمارا یا تو سی شارپ میں ہوگا یا پھر ہمارا ڈبلی او پی ایف کی ونڈو میں اوپن ہوگا ٹھیک ہے جی جب اس ایونٹ کو ہم کال کس طرح سے کرواتے ہیں نیچے انہوں نے کوڈنگ دی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی پبلک کلاس مین ونڈو یہ انہوں نے شلائز کروا دیا ایک ہمارے پاس پرپرپرٹی ہوتی ہے اون کلوزنگ ٹھیک ہے جب میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو ابھی یہ ونڈو ہماری کلوز ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی بھی ہمارے پاس پیرنٹ کی چائلڈ ونڈو اوپن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا کوئی بھی ایونٹ کام نہیں کر رہا ہوتا لیکن ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اون کلوزنگ ونڈو یا پھر اون کلوزنگ ایونٹ آرگومنٹ ٹھیک ہے جب ہم اس آرگومنٹ کو ڈپلائی کرواتے ہیں تو اس کی مدد سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک چائلڈ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ ایک انفرمیشن ہو گئی یا پھر وہ ایونٹ اکر ہوتا ہے تو ایک طرح کا انفو جنریٹ ہو کے آ جاتا ہے ہمارے پاس اب یہاں پہ اگر میں اس کو ایڈیٹنگ کروں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہ ایڈیٹنگ کر لیا اب میں نے اس کو سیوڈ نہیں کیا جب میں اس کو یہ کرتا ہوں تو یہ کیا کہتا ہے leave site changes you may not be saved ٹھیک ہے تو اس طرح کے ہم نے یہاں پہ ایک ونڈو لگانی ہوتی ہے اس ونڈو کی مدد سے ہم کیا کرتی ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اگر یوزر نے کوئی بھی چیز اس میں اپنی طرف سے ایڈ کی ہے اور اس کو اس نے close نہیں کیا ہے یا پھر save نہیں کیا ہے اگر وہ directly close کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا effect پڑے گا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ save ہوا ہے کے نہیں ہے جب ہم کوئی assignment بناتے ہیں MS Word میں تو اگر MS Word میں یہ option نہ ہوتا کہ save ہونے سے پہلے ہماری ونڈو پہلے ہی close ہو جاتی تو ہمارا بہت سا نقصان ہو جاتا ہے اور یہ ہر براوزر میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ اگر آپ اپیریا میننگ کو use کرتے ہوں دو یا دو سے زیادہ tabs آپ نے open کر رکھے ہوں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے tabs کو close کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم closing event کس طرح سے لگا سکتے ہیں WPF میں ہمارے پاس ایک property ہوتی ہے جو ہم title کے ساتھ لگا دیتی ہیں ٹھیک ہے اس property میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک main window underscore on closing ٹھیک ہے اور اس کے related c sharp کا ہمیں کچھ نہ کچھ code add کرنا ہوتا ہے ابھی میں نے اس کو کمنٹ کیا ہوا ہے اب اس کو میں uncomment کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ code work کر سکے اس سے پہلے میں نے آپ کو run کر کے دکھایا ہے جب ہم window کو close کرتے تھے تو کوئی بھی button یا پھر کوئی بھی option ہمارے پاس نہیں آتا تھا یہاں پہ ہم نے ایک message box show کروانے کے اندر message box کب work کر رہا ہے وہ کہتا ہے جب main window کیا ہو main window کو close کیا جائے تو پھر ہمارا یہ message box show ہونا چاہیے are you sure you want to close the window پھر confirmation ٹھیک ہے پھر سے ہم اس کو run کرواتی ہیں پھر سے run کروانے کے بعد یہ ہمارا پھر سے run ہوگا جب ہم اس کو close کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے are you sure you want to close the window yes or no پھر ہم کرتے ہیں تو یعنی یہاں پہ ہم نے ایک event کو reply کروا دیا یہ event کبھی کبھی تو بہتی nicely work کرتے ہیں یا پھر ہماری application کیلئے فائدہ مند ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ اس لئے بھی ان کا نقصان ہوتا ہے یا پھر آپ disadvantage سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے ہماری جو application ہوتی ہے وہ slow ہو جاتی ہے slow کس طرح سے ہو جاتی ہے یعنی ان events کو load کروانے میں کیونکہ ان کی ہم نے references کو use کیا ہوتا ہے name spaces کو use کیا ہوتا ہے ان کو load کروانے کے لئے ہمیں زیادہ time چاہیے ہوتا ہے اپنی application یا website کو load کرنے کے لئے ان کا یہ disadvantage ہیں اب ان events کو ہم کئی طرح سے لکھ سکتے ہیں یا تو ہم ان کو جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا ایک reference دے دیں WPF window میں اور اس کے related ہم یا پھر اس کے against ہم اس میں C sharp میں اس کا code deploy کروا دیں یا پھر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے main window کے اندر ڈریکٹ جا کے ٹھیک ہے ایک اس کا object create کر لینا ہوتا ہے object create کر کے پھر ہم نے main window میں اس کو deploy کروا دینا ہوتا ہے جس طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے یہ اندر ڈریزلٹ سم سیم whether you attach event handler are override this method یہ وہی لکھا ہوا ہے کہ اندر ڈریزلٹ سیم ہی ہوتا ہے ان کے آپ نے یا تو WPF میں اس کا code لکھ لیا ہو اور اس کے ساتھ آپ نے main window میں یعنی C sharp میں code لکھ دیا ہو یا پھر C sharp میں صرف آپ نے code لکھ دیا ہو تو اس کی اندر ڈریزلٹ کیا ہوں گے سیم ہوں گے ٹیکنکلی بیٹ فسٹر اور مور نیٹ سب کلاس وانٹ ٹو ہینڈل something based class ٹھیک ہے تو اس کا جو وہ کہتا ہے نیٹ اور بیٹ فسٹر کیا ہے جس طرح سے میں نے یوز کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سب کلاس بنا لینی ہے جس طرح سے یہ ہماری سب کلاس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ریفرنس دے دینا ہے کہ وہ چیز کس وینڈو پہ کر ہوتی ہے نارملی ہمارے پاس تو یہ ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم نے بہت بڑے پروڈیکٹ بنانے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اور بھی اٹیج کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ مین وینڈو ڈوٹ ایکس ایمل ہم نے ابھی بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم سپلیش سکرین بھی بنا سکتے ہیں اس کا بھی آگے ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ہم اور بھی سکرینز بنا سکتے ہیں یعنی ڈبلیو پی ایس صرف یہی ایک کریٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ملٹیپل بھی وینڈوز کریٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں یہی ریفرنس جس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سا ایونٹ کس کلاس میں جا کے ڈیپلائے کروا رہا ہے ڈسپیچر اوبجیکٹ کانٹ بے ایکسسد فرام ڈیفرنٹ تریڈز وچ اوائیڈز مینی ایشوز اب یہ ایمیٹر میں یا شاید فینل ٹرم میں میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سنگلنانس یا سنگل تریڈنگ پہ ا کو ہو رہی ہوتیètres اب سنگل تریڈ پہ ہماری ویبسائٹ دکھر ہوتیicious سنگل تریڈ پہ تو سنگل تریڈ پہ کس طرح سے ہregistر کرے سنگل تریڈ پر صرف ایک سکرین میں ایک سکرین went down اور اس کے شراب اس کا جو ہمارے پاس ہے سی شارپ کا کود ہے اب ایک تھرڈ پر یہ سارے کے سارے ہماری ڈیکسٹر اپلیکشن کام کر رہی ہے دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس ملٹیپل ثریڈ پہ کام کرتی ہے ملٹیپل ثریڈ پہ پھر ہمیں بہت سی اور ونڈوز کو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اب وہ کس طرح سے ہم اٹیج کر سکتے ہیں اب اس کا جو کود ہوتا ہے ہم ملٹیپل طریقے ہیں کہ ہم نے ان ونڈوز کو کس طرح سے ایک دوسرے سے اٹیچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ app.xml ہے اس میں جا کے یہاں پہ ہمیں کوٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ اس کا url دینا ہوتا ہے جس کو ہم uri بھی کہتے ہیں یا پھر hyperlink بھی کہتے ہیں یہاں پہ اس کے hyperlink ہم نے دینی ہوتی ہے اب وہ hyperlink کس طرح سے دینی ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ application app is equal to new application اور یہاں پہ app.run اور اس کے اندر جو ونڈو ہے ہماری یعنی جو بھی دوسری ونڈو ہم نے کریئٹ کی ہے اسی ونڈو کو ہم نے یہاں پہ لنک دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ sta thread یعنی single thread پہ یہ عمل کر گئے یہ single instance بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو single thread بھی کہہ سکتے ہیں یہ mcqs کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم اس طرح سے یعنی app.xml میں جا کے اس کی ہم لنک دے سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک url دینے کا طریقہ ہوتا ہے جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہتا ہے application app is equal to new application اور اس کے اندر جا کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے new uri اور main window.xml یعنی دوسری جو ونڈو ہم نے بنائی ہوئے ہیں اس کا ہم نے یہاں پہ لنک دینا ہوتا ہے یعنی اگر یہ لنک یا پھر یہ ونڈو یا اس ونڈو سے پہلے والی ونڈو کونس ہی ہماری ایکسی کیوٹ ہونی چاہیے یہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کس طرح سے یہ ہمارے پاس کام کرتی ہے ایک تائرڈ طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسی main window یعنی wpf میں بھی ہم اس کی کوئی نہ کوئی uri دے سکتے ہیں یہاں پہ آکے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اس class کے ساتھ ہم نے اس کا reference یعنی startup uri is equal to main window.xaml یہ بھی ہم یہاں پہ دکھا سکتی ہیں یہ multiple طریقے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کسی دوسری window کو یا کسی دوسری screen کو اس screen کے سے پہلے یا بعد میں دکھا سکتی ہیں sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم website بناتے ہیں تو یہاں پہ ہماری navigation links ہوتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے click کیا پھر دوسرا اس کا menu اوپر ہوگا پھر اس سے آگے بھی ہم click کر سکتے ہیں یعنی وہ جو links لگی ہوتی ہیں وہ ہر طرح کے pages میں کام کرتی ہیں یہاں پہ بھی یہی کام ہے اگر ہم چاہیں تو app.xml میں بھی اس کا url link دے سکتے ہیں یا پھر اس کو wpf میں بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو c-sharp میں بھی اس کا code لکھ سکتے ہیں یہ وہی سب کو چھینوں نے دکھایا ہوا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے تو wpf4 unleashed یہ ایک book ہے انہوں نے reference میں بھی دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں app code behind can be omitted altogether but where is main ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے اگر آپ نے اس کا code app میں لکھ دیا ہے کہ جو بھی new url آپ نے دیا ہے وہ app.xml میں لکھ دیا ہے لیکن جو آپ نے code لکھا ہے وہ main کہاں ہے وہ main ہم نے اپنی طرف سے generate کروانا ہوتا ہے main کا مطلب یہاں پہ کیا آگیا کہ جو window آپ لے رہے ہیں اس کو ہم نے اپنی طرف سے لکھنا ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی new window اپنی طرف سے بناتے ہیں project سے ہٹ کے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پہ right click کرتے ہیں پھر add add کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس new item new item کے اندر جا کے یہاں پہ ہم نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب اگر ہم چاہیں تو class add کر سکتے ہیں farm add کر سکتے ہیں wpf کی window add کر سکتے ہیں کوئی بھی page c sharp کا وہ add کر سکتے ہیں یا پھر user control components یا جتنے بھی آپ چاہیں یہاں سے کوئی بھی box data set یا custom control code file کچھ بھی یہاں پہ آپ جا کے execute کروا سکتے ہیں جسٹ آپ نے وہ چیز select کرنی ہوتی ہے اس کا نام دینا ہوتا ہے پھر add پہ click کرنا ہوتا ہے پھر جا کے آپ نے اس کے اندر وہی code لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس line کا مقصد یہ ہی تھا پھر اس کے بعد کہتا ہے application definition which cause app.g.cs to be generated and can be seen in solution explorer یہ وہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم example میں code کرتے ہیں تو اس کے related c sharp کا بھی code دینا پڑتا ہے اس کو run کروانے کی system.environment get command line set build action to page and write to main ٹھیک ہے جی یہ وہی ہے کہ آپ نے ایک page کو create کرنا ہے build action to page and write to main start up exit activated deactivated any window session ending یہ سارے ہمارے events ہیں read only windows collection main windows property read write shutdown mode یا پھر یہ ساری properties ہیں ٹھیک ہے جی start up میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے جب ہم exit کریں تو ہماری window پہ کیا آنا چاہیے activate deactivate یعنی اس میں events کون سے activate ہونے چاہیے یا پھر events کے جگہ ہم وہاں پہ دوسری windows کو activate کروا سکتے ہیں جب ہمارا session end ہو جائے یعنی جس طرح سے ہم slides بناتے ہیں جب کوئی session end ہو جاتا آخر میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ اس file کو کوئی بھی edit نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا پھر normally جو ہمارے پاس files ہوتی ہیں read and write ہوتی ہیں shutdown mode یہ بھی ہم properties کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے single instance app کو create کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے can create app without application using dispatcher dot run dispatcher ہمارے پاس کیا ہوتا ہے dispatcher ہمارے پاس different طرح properties ہوتی ہیں جو events کے اوپر آکے deploy ہوتی ہیں dispatch ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ events کا یہ آپ سمجھ لیں one ui thread and one render thread اس میں ہم نے single instance کو single thread بھی کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو thread کہیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک application ہے اور اس کے against اس کے c sharp file ہے بس اس پورے پورے میں اس application کے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں یہ ہم ہمارے پاس ہوتا ہے mutex ایک word ہوتا ہے یہ آپ نے cs506 میں بھی پڑھا ہو گا ٹھیک ہے mutex کا یہاں پہ ہم نے events کو argument یا deploy کروانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے you can also create a splash screen splash screen بھی create کر سکتے ہیں اب splash screen کیا ہوتی ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم application بناتے ہیں اس میں بہت سے windows ہوتی ہیں اور جب ہم اس کو run کرواتے ہیں جس طرح سے یہاں پہ ہم نے run کروایا تو اس کے against جو بہت س windows ہوتی ہیں ان کو run کروانے کے لئے یا پھر load ہونے کے لئے بہت زیادہ time کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ data اس میں زیادہ ہوتا ہے اور ہر data کو جب ہمارا compiler compile کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا time لیتا ہے تو اس time سے بچنے کے لئے ہمارے پاس ایک سپلائر سکرین یہ بچنے کیلئے نہیں ہوتی بلکہ user کو ایک interface دینے کیلئے ہوتی ہے کہ user کو ویٹ نہ کروانا پڑے سپلائر سکرین ڈیفرنٹ طرح ہوتی ہے کہ جب ہم ورڈ کو اوپن کرتے ہیں یہ پہ میں آپ ورڈ بھی اوپن کروا کے دکھاتا ہوں یہ ورڈ ہے تو یہ جو آرہی ہے اس کے سپلائر سکرین ہے ٹھیک ہے جہ ورڈ کو اوپن ہونے سے پہلے جو ہمارا ایک دو سیکنڈ چلا ہے وہ ہماری سپلائر سکرین ہے ٹھیک ہے nothing fancy because WPF not loaded yet یعنی WPF ابھی تک load نہیں ہوتی تو user کو اپنی ویب سیٹ سے انٹریکٹ کروانے کے لیے یا پھر اس کو بور نہ ہونے کے لیے ہم سپلائر سکرین یہاں پہ یوز کرتے ہیں اب سپلائر سکرین کس طرح سے ایڈ کرتے میں پہلے وہ آپ دکھاتا ہوں پھر اس کے ایک ایک ایگزیمپل بھی میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈ سپلائر سکرین بھی بہت سی ویز ہیں اس کو بنانے کے لیے اس کی مدد سے ہم بنا سکتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سپلائر سکرین ویسے ہی بنا لیں کیوں دیر کر رہا ہے یہاں پہ اپنے رائیڈ کلک کرنا ہے پھر ایڈ کے اندر ایڈ سپلائر سکرین بنا سکتے ہیں جو پہلے سے یہاں پہ دیکھیں سپلائر سکرین وی پی ایف اب یہ سپلائر سکرین جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ صرف ایک کوئی نہ کوئی پکچر ہے ٹھیک ہے نورملی جب ہم کوئی سپلائر سکرین بناتے ہیں وہ ہمارا وی ایف کی یوزر کی کری ہوتی ہے یعنی جس نے بھی اس اپلیکیشن کو بنایا ہوتا ہے اس نے خود سے کری کیا ہوتا اس سپلائر سکرین کو اب ہمارے پاس ایک پروجیکٹ آیا تھا دو ہزار بائیس میں پروجیکٹ سمجھ لیں یا پھر فرس یا سیکنڈ اسائنمنٹ تھی آئی ٹھنک اس میں ہم نے کیا کر نا تھا سپلائر سکرین بنانی تھی اور بہت لمبی اسائنمنٹ تھی اس اسائنمنٹ کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سپلائر سکرین کس طرح سے ہماری ورک کر رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے جی پہلے ہم اس کو آف کرتے ہیں اور یہ ہمارے اسائنمنٹ سوالے سیکشن میں ہو گا اور یہ دوسری اسائنمنٹ یہاں پہ ہمارا تھا جی پورا پورا پروجیکٹ تھا یہ تو نہیں تھا یہ ہمارے پاس تھا پورا پورا پروجیکٹ اور اس کو ہم اوپن کرتی ہیں اور اس میں دیکھتی ہیں کہ سپلیٹ سکرین ہماری کس طرح سے ورک کر رہی ہے میں نے اب کنسپٹ تو بتا دیا کہ سپلیٹ سکرین ہوتی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ڈپلائے کروا سکتی ہیں اس کا یوز کیا ہوتا ہے اگر یوزر کو ایک اچھا سا انٹرفیس دینے کے لئے یا پھر کہ وہ ہمارے ویب سیٹ سے انٹریکٹ رکھے تو یوزر کا ٹائم بھر بات کرنے کے لئے ہم سپلیٹ سکرین کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جب ہم اس کو رن کرواتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ایک سپلیٹ سکرین آتی ہے اور سپلیٹ سکرین کے بعد پھر ہمارا جو وی پی ایف کی ساری جو وینڈوز اوپن ہیں وہ وینڈوز ہمارے پاس آجاتی ہیں اب کیونکہ بہت دن بعد میں نے اس کو اوپن کیا ہے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ ہمارے پاس سب سے پہلے سپلیٹ سکرین آگئی جس میں یہ لوڈن کا گیا اس کے بعد جا کے ہماری جو مین وینڈو تھی وہ آگئی ٹھیک ہے جب ہم مین وینڈوز سے پھر انٹریکٹ کرتے ہیں اس میں آئی ڈی پاس ورڈ ہے اگر میں اس کو آئی ڈی پاس ورڈ بھی آپ کو دکھا دوں تو اس کا آئی ڈی پاس ورڈ یہ ہماری آئی ڈی ہے اور اس کے جو لاسٹ ڈی جیٹ تھے اس کا پاس ورڈ ہے یہ ہمارا یوزر نیم اور پاس ورڈ ہمارا یہ جب ہم اس کو لاغ ان کرتے ہیں تو پھر اس کا ڈیش ورڈ آج آج ہے پھر ہم نے یہاں پہ آرڈر دینا ہوتا تھا آرڈر میں پھل یہ دیکھ ہے یہاں پہ ہم نے آرڈر اس کا نیم بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے شروع میں بتایا تھا لیکچر کے اور چاہے تو ہم نے اس کی کیا کروانی ہوتی تھی اس کی جو آئیکن ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ دینا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آئی ڈی ون کیٹیگری ہمارے پاس دو تھی فاسٹ فوڈ اور ڈرنکس فاسٹ فوڈ پہ جب ہم کلک کرتے تو فاسٹ فوڈ آ جاتا تھا اور ڈرنکس پہ کلک کرتے تھے یہاں پہ ڈرنکس کے آئیٹم آجاتے تھے ٹھیک ہے اب اس کی پرائیس ہم نے دینی ہوتی تھی فرس کریں یہ 10 ہے 10 ہے تو یہاں پہ 2 error تھے وہ remove ہو جا رہے ٹھیک ہے جب ہم save پہ کلک کرتے تو یہ ہمارا window آجاتا تھا ٹھیک ہے اب یہ model ہے ٹھیک ہے model less نہیں ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ ہمارے سپلیس سکرین تھی ٹھیک ہے وہ اپنے سپلیس سکرین دیکھ لی ہے سپلیس سکرین کا use بھی دیکھ لی ہے model dialogue include common dialogue which are actually provided by win32 آپ سمجھ رہے ہوں گی کہ ہر جگہ win32 win32 یہ کیا ہوتا win32 ہمار رپس library جس میں مختلف طرح کی classes add win32 spaces بھی آپ اس کو کہ سکتے ہیں libraries بھی کہ سکتے ہیں win32 ہمار پاس یہ ہے show dialogue and process dialogue یہاں پہ وہ ہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی event کو argument کرواتے یہاں پہ جیسے یہ ہے print menu click جب menu پہ click کیا جائے تو ہمار پاس print کا function یا print کا ایک طرح سے event ڈپلائ ہوتا ہے اور اس میں ہم نے کیونکہ یہ gallery application ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک image کو ہم نے یہاں پہ جا کے print کروانا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے image کو rename کروانا ہے a window to be shown as deluxe sets its deluxe result to tool to boolean setting it closes window پرسیسٹنگ اور سٹورنگ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہماری memory کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے persisting اور سٹورنگ ٹھیک ہے can use registry اور file system but let's use dot net isolated storage اب dot net کے اپنی storage ہوتی ہے اور اگر اس کے اپنی storage جو isolated storage اس کو ہم use نہ کریں physically locate کسی ڈاکومنٹ کو یا پھر folder کو ہم access دینا چاہے وی s code میں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو code ہے یہ کسی کام نہیں ہے main code وہ ہی تھا جو میں نے آپ کو اوپر دکھا دیا ہے پھر جو last ہمارے پاس آجتا ہے click ونڈوز انسٹالر اگر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ اس بک سے پڑھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی ڈیٹیل مس کر دی ہو لیکن ای ٹھیک لیکچر کی ٹائم بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں نے مس کچھ نہیں کیا ہو گا لیکن پھر بھی آپ اس سے دیکھ سکتی ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا سارا کام ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپلیڈ سکرین جو فوٹو گیلری والے پروجیکٹ میں ہے جو ہماری بک میں دیا ہوا ہے بک والے نے بھی یہی سے کاپی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ پرزیسٹنگ اور ریسٹورنگ اپلیکیشن سٹیٹ یہ یہاں سے دیکھ سکتی ہیں اور جو ہمار پاس لاس ٹاپک ہے وہ میں یہی سے آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ کلک ونس ورسیس ونڈوز انسٹالر یہ جب بھی ہم کوئی بھی اپلیکیشن کو بنا لیتے ہیں تو ونڈوز کی اندر یا پھر ہمارے جو انٹرفیز ہوتا ہے یا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو انسٹال کروانا ہوتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے اپلیکیشن ہوتی ہیں جب آپ نے دیکھا ہم ایمیس ورڈ کو جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو وہ کلک ونس ہے ٹھیک ہے جب یعنی اس پہ انسٹال کا اپشن آتا ہے ہم وہاں پہ کلک کرتے ہیں تو پھر آگے وہ خود بخود انسٹال ہوتا جاتا ہے کچھ ہوتی ہیں ہمارے پاس ونڈوز انسٹالر ونڈوز انسٹالر کس طرح سے ہوتا ہے یعنی اس میں ہمارا نیکسٹ 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 کا اپشن آجاتا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤ تو میرے پاس ہوگا یہاں سے یہاں یہاں اپس ہے میرے پاس اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم کس کو دیکھ یں ہم یہ کل آئیٹ کو پھر انسٹالر اگر کرتے ہیں تو یہاں سے جب ہم اس کو انسٹالر کریں گے تو اس کی لوکیشن بتاؤ کہاں پہ انسٹالر کرنا ہے کس نیم سے انسٹالر کرنا ہے اس کا آئیکن بنانا ہے یعنی اب یہ انسٹالر نہیں ہو رہا کہ میرے پاس پہلے س انسٹالر ہے تو اپنی امیجن کر لینا ہے کہ کلک ونس کس طرح سے ہوتا ہے اور وینڈو انسٹالر کس طرح سے ہوتا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یعنی بینیفیٹس کیا ہے جو وینڈوز انسٹالر ہے اس کے بینیفیٹس ہیں سپورٹ کسٹمائز سیٹ اپ یوزر انٹر فیس سچ ایڈوز لائسنس ٹھیک ہے جی جو وینڈوز انسٹالر ہے کیونکہ وہ یوزر سے پوچھتا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے سٹوریج کا ایکسس دینا یا نہیں آپ کے پاس کیمرہ ہے تو اس کا ایکسس دینا ہے یا نہیں تو یوزر کے پاس ایک لیسنس ہوتا ہے یعنی اس کو چلانے والا جو یوزر ہوتا ہے اس کے پاس ایکسس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے چلا سکتا ہے یہ بھی میں نے آپ دکھا دیا کہ اس کی میموری کو آپ کس جگہ پہ جا کے سٹور کروا سکتی ہیں سپورٹ اربیٹری کوڈ ایٹ سیٹ اپ ٹائم یا کسٹم ایکشن سپورٹ انسٹالنگ شیئر ایسیمبلی 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 کیش سپورٹ ریجیسٹریشن آف کوم کمپوننٹ یہ مشین وائیڈ انسٹالیشن اور یہ یوزر جو ہوتا ہے یعنی آف لائن جب ہم کوئی بھی ایپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہی یوز ہوتا ہے کلیک ونس کے ہمارے پاس بینیفٹ کیا ہیں کونٹین بیلٹ سپورٹ فار آٹومیٹک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ سن رولنگ بیک ٹو پریویویس ورین ٹھیک ہے یعنی جب ورڈ ہوتا ہے ورڈ کو ہم اگر اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اوپر سے اپ ڈیٹ پر بٹن ہوتا ہے اس کو کلیک کرتے ہیں تو وہ خود سے اپ ڈیٹ ہوتا جاتا ہے اس میں بعد سے شروع سے انسٹال کرنا نہیں ہوتا پروائی تو انسٹالیشن مارڈل داؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کلیک کرتے ہیں تو یہ آن لائن سارا ڈیٹ ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے بعد میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ کلیک ون سے گرانٹیز دائت انسٹالیشن ڈیٹ ایسٹالیشن بکاز آر فائلز آر پلیس این جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو پھر اس میں نیکس 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 یا پھر ہمیں زیادہ کچھ یہ نہیں کہتا کہ آپ کیسے انسٹال کر رہے ہیں کیوں انسٹال کر رہے ہیں ریزن بتائیں وہ ہم نے اس میں نہیں دینا ہوتا ٹھیک ہے جی انٹیگری نیٹ کوڈ ایکسس سکیورٹی انیبلنگ اس میں سکیورٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے یہاں تک ہمارا لیکچن نمبر ٹونٹی فائیو تھا اس کے آگے جو ہے لیکچن نمبر ٹونٹی سکس ہے نیوگیشن نیوگیشن بیسٹ وینڈوز وہ تو پہلے سی اپلوٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا لیکچن نمبر ٹونٹی فائیو یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تھینک یو اللہ حافظ